السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بل قادرین على ان نسوی بنانہ بل یريد الانسان لیفجر امامہ یسأل این یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان يومئذ این المفاو نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا قیامت کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ حشر کے دن میں جب یہ کیفیات ہوں گی تو پھر اس کے بعد حساب کتاب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اور فرشتوں کو نزول ہوگا سورة الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنشَقْتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَا اور آسمان پھڑ جائے گا پس وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تیرے رب کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے صف بستہ اتریں گے یعنی پہلے پہلے آسمان والے پھر دوسرے والے پھر تیسرے والے پھر چوتھے پھر پانچ میں لائن کتار نیچے اتریں گے اور زمین کو چاروں طرف سے سراؤن کر لیں گے سورة الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے پورے ڈسپلن کے ساتھ کوئی حجوم، ہنگامہ، بھیڑ اور ہیپ ہیزرڈ چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ پورا ایک سین ہوگا سورة الفرقان میں آتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور جس تین آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے لگاتار اتارا جانا یعنی آتے ہی چلے جائیں گے آتے ہی چلے جائیں گے انسان جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزول سے زمین روشن ہو جائے گی سورة الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَغُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے محشر کی زمین پر نزول فرمائیں گے اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا تو اس کا مقصد بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا اور جب رحمان اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ظاہر ہوگا تو زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور سب لوگ اس پر واضح نظر آ رہے ہوں گے جیسے کسی سفید کاغذ کے اوپر اگر کچھ چیزیں رکھ دی جائے تو وہ چیزیں نمائے ہو کر نظر آتی ہیں اسی طرح صحیح ترغیب و ترغیب میں کرسی پر نزول کی بات بھی آتی ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلوں کو اور پچھلوں کو مقررہ معلوم دن میں جمع کرے گا چالیس سال کے قیام کے برابر کہ ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی یعنی انتظار کرنے ہوں گے وہ فیصلہ ہو جانے کے منتظر ہوں گے اللہ عزوجلہ بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگو کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں روزی دی اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور یہ کہ اس نے تم میں سے ہر انسان کو پھیر دیا کہ جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے یعنی اس کی طرف کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں وہ کہیں گے کہ ہاں تو اس روایت سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائیں گے قیفیت کیا ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مراد یہ ہے کہ یہاں فیصلہ کرنے کے لئے جو کرسی ہوگی یہ وہ کرسی نہیں جس کا ذکر آیت الکرسی میں آتا ہے آیت الکرسی میں جس کرسی کا ذکر آتا ہے تو اس میں تو ابن عباس نے اس کا میننگ بتا دیا کہ وہ فٹ سٹول ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کا فٹ سٹول ہے تو اللہ تعالیٰ عرش سے اپنی کرسی پر براجبان ہوں گے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح ہوگا ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں عرش سے اپنی کرسی کی طرف آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا عدل و انصاف کے ساتھ یہ جو عدل و انصاف والی بات ہے نا یہ بڑی اہم ہے کیونکہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں مجھ پر زیادتی ہوئی ہے میری کوئی غلطی نہیں ساری غلطی دوسرے کی اور یوں ہم ساری زندگی اپنے آپ کو نیک سمجھ کے توبہ بھی نہیں کرتے اور گناہوں میں ہی زندگی بسر کر کے چلے جاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ کس طرح کہ اگر کسی نے زیادتی کی بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا جانتے ہیں ایک تو یہ نا کہ معاف کر دینا جیسے میں نے پیچھے ایک واقعہ بتایا اور ایک یہ ہے کہ معاف کرنے کے بعد پھر حسن سلوک کرنا امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا ایک شاگرد آیا نام اس کا نہیں لکھا تو اس نے آ کے کہا کہ بے آشیخ آپ کو خوشخبری ہو آپ کا دشمن مر گیا ہے کوئی ایک شخص تھا جو امام ابن تیمیہ سے بہت دشمنی رکھتا تھا امام ابن تیمیہ کے بھی بہت مخالفت تھی ان کے دور میں آج بھی ہے لیکن جب انسان زندہ ہوتا تو زیادہ ہی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جو لوگ بھی کچھ کر رہے ہوں تو وہ کہنے لگے تم کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو ایک مسلمان کی فوت ہونے کی خوشخبری دے رہے ہو حالانکہ اس شخص نے بہت ساتھ آیا ہوتا ہے امام ابن تیمیہ کو ایک مسلمان کی فوت ہونے پر تم خوشخبری دے رہے ہو افسوس ہے تم پر پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے گھر لے چلو اس کے گھر گئے جو فوت ہوا تھا اس کے بچوں سے تازیت کی اور کہا کہ آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا تمہارا باپ چلا گیا ہے لیکن میں تمہارے لئے باپ کے مقام پر ہوں اس کو کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ معاف کر دینا بلکہ احسان بھی کرنا یہ سب اخلاق اور کردار کہاں سے پیدا ہوتا ہے آخرت کی فکر کرنے سے کہ آخرت کا دن بہت سخت دن ہے وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا اس لئے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک نابینہ شخص سے وہ حدیث لے رہے تھے اور وہ حدیث بولتے ہوئے زبان کو یا موک اس طرح ہلا رہا تھا کہ ان کو اسی سے آگئی یعنی بعض وقت ہوتا ہے ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو فنی سی شکل بن جاتی ہے تو ہم آس پڑھتے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں اس کو پتا چل جاتا ہے ہم اس پہ ہنسے ہیں تو ہم سوری بھی کر لیتے ہیں کبھی تو امام بخاری کے یہ ہوا کہ اس نے تو مجھے دیکھا نہیں اور میں اس پہ ہنسا ہوں کہیں اسی پہ رہا میری پکڑ ہو جائے تو انہوں نے اس سے معافی مانگی کہ تم جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو ہنسی آگئی تھی مجھے تمہیں نہیں پتا لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں یعنی دنیا میں ہی انسان اپنے معاملے صاف کر لے کہ ظالموں کی صاف میں نہ کھڑا ہو